رادہ سوامی ستسنگ پرم دیال جی مہراج مانکتہ مندر خوشیارپور 24 اٹھ انتر بھائی ستسنگ پرم دیال جی مہراج مانکتہ مندر خوشیارپور 24 اٹھ انتر بھائی ستسنگ پرم دیال جی مہراج مانکتہ مندر خوشیارپور 24 اٹھ انتر بھائی ستسنگ پرم دیال جی مہراج مانکتہ مندر خوشیارپور 24 اٹھ انتر بھائی ستسنگ پرم دیال جی مہراج مانکتہ مندر خوشیارپور 24 اٹھ انتر بھائی ستسنگ پرم دیال جی مہراج مانکتہ مندر خوشیارپور 24 اٹھ انتر بھائی ستسنگ پرم دیال جی مہراج مانکتہ مندر خوشیارپور 24 اٹھ انتر بھائی ستسنگ پرم دیال جی مہراج مانکتہ مندر خوشیارپور 24 اٹھ انتر ستسنگ پرم دیال جی مہراج مانکتہ مندر خوشیارپور 24 اٹھ انتر رہی ستسنگ پرم دیال جی مہراج مانکتہ مندر خوشیارپور 24 اٹھ انتر سن تن جکتراتا سن تریبو انسامی سن تن تن پتماتا سن تن پتماتا سن اندر یامی پرو جی سن اندر یامی سی بھی جی ساپ دو کمیتو کرلو موئے اپنا اب گون چیتن لاؤ دور کرو تپنا سن تن جکتراتا سن تریبو انسامی سن تن پتماتا سن اندر یامی پرو جی سن اندر یامی دج تینوں جلدی پرو جو ساپاؤں کال جال سے بھاغوں رادا سوامی گنگاؤں سن تن جکتراتا سن تریبو انسامی سن تن تن پتماتا سن اندر یامی پرو جی سن اندر یامی سن سن تن جکتراتا سن تریبو انسامی موسیقی مرکو ترکو تینگر کا شام او کار دھونا جا بس رام گرد بادل اور گن شام سورج مرمل لال مقام گرو نے بتایا گرو کا نام پنچم بید ناد یہ ہی گایا جاؤں دال کا ول سنت بتلایا گھنٹا سنخاتا جی دھون دو ہوئی گر جنگ دنگل دنائی سوئی سرت چلی آرے پولا دوار بانک نال دت ہو گئی پار موطنی تی کا دی او دری ڈل کی اولٹی پیری پودری گڑھ بھی تر جائے گینا راج مرکتی باب کا پایا ساج کرم بھی جایا بردیا جلائی آگے کو پھیرا صورت بڑھائی نوغت جارتی آٹھوں جام صورت پایا پول قلام مطال یار قرم بفانا خطبت بھی جا جات جانا سورج چاندہ یاریکن دیکھے تارا مندل باؤں بھی بے خند یار دے نیاری جیلی رے مندل پار جلی عل میری بن یار بروت بار دکھائی جمن جمن بلواری جھائی نہر ندیاں نرمل گارا سمندر پول چڑھ ہو گئی پارا میرا سمیرا جیک کرلا جاں گری زورت جہاں میں مل بلا تا سعادہ سوامی کیت پکاری دوسر منجل کر ہی پاری رالہ سوامی کیت پکاری دوسر منجل کر ہی پاری شاہدہ آسنان آپ کی ہوگونی اکترہ سوزی سنا شاہدہ آسنان اور یہ جیس رگیس میں نے یہ پڑھا کیا میں نے پرند کیا ہوں اس رسے پر چلنے سے جو کس مکو میرا جاں تو میں بتا جاں گا کوئی میں جاوہ نہیں کرتا کیا کہ یہ میرا انبھاگیا میرکی ہے مگر اتنا میں سنتوں سے معاہی چاہتا ہوں کہ میں ناک کتوں میں شامل ہو کر ہاں میں ہاں ملانے کیلئے سے یاد نہیں جو کس معنی سمجھا میں حق رکھتا ہوں اپنا انبھتا ہوں پہلی بات میں اپنے آتما کو سوٹا تھا کیوں نے یہ ٹھیکوٹی کی منزل بکتوں کو جلے ہوگا بکدار میں تھا اس وقت بھی یہ پار کی تھی یاد سوری یہ کھاتا گاٹا کا سنجھ روپ یہ کھاتا میرا گنگ سناتا کیا اس کے سننے کے بعد پھر تم کو چانتی مل گئی پھر تمہارا من اپنے آتما سے سوال کرتا ہوں کی تو میں نے کہا تھا میں اپنا انبھو کہہ جاؤں گا کہتا ہوں کہتا ہوں نربھے ہو کے کہ جب تک انسان کو ستھنگ کرنکے اپنے من کے ذکاروں سے جور کرنے کی حصہ نہیں ہے اور اور وہ دور نہیں کرنا چاہتا یا کرتا اس کو اس ترکتی میں ابھیاز کرنے سے کہ بعد بھی اس کو غیابتیں آتی رہیں گی اور اس کو سانتی یا سسکی نہیں ملے گی اے مذہبی اور مذہبی اور دنیا کے مہاتماؤں اور درو اور ستھنگ میں یہ نہیں کہتا تم میری بات کو ست مانو تُم تُم اپنی رہنی کو دیکھو اے مہاتماؤں جو تُم یہ اُبریش کرتے ہو دنیا کو سرے شبر یوگ کا پہلے تُم اپنے جیون کے انبھاب کو دیکھو پھر بات کہو کسی کو تُم میرے میں ہی کلی آدمی عبیاسی ہوں گے تُم میرے میں اپنے انتر رہ رنگ میں گروہ کا روپ دیکھا ہوگا کیا اس کے بعد پھر تمہارے من میں غیرازت نہیں آئی لارس نہیں کیا کسی کو دھوکھا نہیں دیا کسی کے ساتھ چار سو بیس نہیں کی کی ہے کہ نہیں کی توتھ لوگ کسابوں کی لسنی باتوں کو سب سے بڑا دھوکھا تو ان گروہوں نے یہ دیا کہ جو یہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں تو پہلے میں کسی کے انتر کسی کے انتر سمادی میں جاتے ہیں تو اگر یہ مہا پر دعویٰ کریں کہ ہم ہم چاہتے ہیں میں ستھکو کی پاس کر کے کچھ حاصل کر رہیا کیا کیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے من کے وکاروں کو من کے ایبوں کو من کے گندے خیالات کو من کی غلط لارج غلط کسنا غلط مو کو جبکہ کوئی نہیں کیا دے گا اس کو اس سادن کرنے سے ایک جذوی ہنکار آ جائے گا کہ میں نے ابھیاد کیا ہوا ہے مگر اس کو وہ جانتی نہیں ملتے اس لیے جن آدمیوں کو اکسن کر کے اپنے من کے ایبوں کو من کے وکاروں کو نکالنے کی اچھا ہے چاچیں ہیں صرف ان کو لیے یہ سادن ہے دوسروں کے لیے نہیں میں نے جو بات کہی ہے یا یہ عملی پہلوں سے غلط کہی ہے نہیں 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 تو جب یہ حیرت آ جاتی ہے تب پھر کیا ہوتا پہلی سٹیر کے بدے جانے کے بعد آگے دوسرا مقام آتا ہے پہلی سٹیر کا میں نے کل رکھر کیا تھا پہلی سٹیر کا پہلی سٹیر کا پہلی سٹیر کا چاہتا ہے پہلی سٹیر کا چاہتا ہے جو تنرنجان پہلی سٹیر کا پہلی سٹیر کا مقام آتا ہے کرتا تین لوک یہ اٹھاؤں بید جار این رکھے جناؤں برمہ بشنو مہا دیو تینو فوتر انی کے ہیں یہ چینو کل بیرات رجائن مل کے جیوان گھیر لیا ان پھل کے پہلی سٹیج میں تو صرف جسمانی زندگی اصول جسم کا جو چشمہ ہے جہاں سے اصول پرکرتی بنتی ہے وہ ہے پہلی سٹیج تو جس کی یہ گزہ اس کو تو وہی اس رستے پر چلے گا جس کو اس سنسار میں دکھ محسوس ہوتا ہے جسمانی دکھ شریرک دکھ جس کو محسوس ہوتا ہے وہ اس سٹیج میں جائے گا ایک تو شیخ کرم اندریوں کے دکھ ہیں پھر اس کے آگے جائن دنیا ہے جائن دنیا کی کیا دکھ ہے من کی اشانتی کرم اندریوں کے کیا دکھ ہیں میں نے کل بتا ریا تھا تو پھر جان اندریوں کے دکھ ہوتا ہے یعنی من میں اشانتی رہتی ہے تو اس من کی اشانتی کو جور کرنے کیلئے ترکتی کا آستان ہے یہ کب جور ہوگی پہلے کہ آدمی کی یہ دورت ہے یہ اپنا کوئی عشت دھارن کرے جس کو یہ سمجھے کہ وہ پورن ہے مائرک ہے تو ترکتی کا سادن کرنے کی لئے جب تک کسی کو اس مائرک کا سرگن روپ اس کے سامنے نہیں ہے وہ ترکتی کی منجل کو کبھی پہ نہیں کرتے روپ ساکار روپ ایک تو باہر ایک انتر میں جب تک کوئی نہیں مائنے بنائے گا اور اس میں اس کو پورن ہتواس نہیں ہوگا کسی شخص کی ترکتی نہیں لگتے یہ میرا اپنا انبھا اس کو پورن مان کے اس کے ساکار روپ کو پورن مانا ہوا ہے اس کا اتواس ہے اور اس کی قبضہ ہے یہ بھی ترکتی لگ سکتی ہے ترکتی لگنے سے کیا ہوتا ہے جو من کے بشار ہیں کیا اندریاں ہیں من چت بجھنکار ہے جن کی وجہ سے ہم کو بے کابو ہونے کی وجہ سے اشانتی رہتی ہے اس کو وہ اشانتی نہیں کرتی ہے اس لیے اس تیج پر بھیاس کرنے کیلئے جس روپ کو تم مانتے ہو اس کو پورن مانو جب تک تمہارا اس روپ پر پورا بشواس نہیں ہے تم لاکھ سر پڑھ کے مر جاؤ تمہاری سکتی لگنے سے یہ میرا اپنا دنگی کا اندر ہے کچھ ذاتی اندر ہے اور کچھ اس عمر کا اندر ہے کیا جب روپ بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر کرنے کی چلو یاب سجنی دوسر دھاما میرے کودھر کو دیگر کا ٹھاما وہ گروہ کی جگہ کیسے ہوتا ہے گروہ وہ ہے جس کو تم نے مان لیا ہے سردن روپ کو جس گروہ کو تم نے مان لیا ہے وہی گروہ ہے نا تو تم نے مانا ہے وہ تمہارے اپنے ماننے یعنی اپنے من کا روپ ہے جن شخصوں کو یہ جان ہو جاتا ہے کہ من گروہ کا روپ کو ان کے اپنے من کا ہے ان کو ٹھکٹی میں سازن کرنے کی کوئی روزت نہیں نہ ہی وہ سازن کر سکتے ہیں اس واسطے جیووں کو سازن سمپن بنانے کیلئے جس پردے کو میں نے کھولا ہے اس کو کھولنے کا ضرور نہیں تھا کیا کہا گیا اگر میں ہوں سنت مت کا پیڑا اکار میری منزل ہے چوتھا پد اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کو یہ سمجھ آ رائے تو وہ اپنے انتر ایک روپ مان لے اب ٹھکٹی میں اگر کوئی یہ کہے کہ جس نے بابِ خفیر سے نام لیا ہے وہ ہی جا سکتا ہے کسی کا روپ انتر میں آئے گا تب وہ ٹھکٹی میں جائے گا یہ غرت ہے ہر ایک آ دیں اپنے نشواس کے انسان جس روپ دوارہ اس کو پیم ہے اسی روپ کا دھیان کرتا ہوا وہ اس ٹھکٹی کی مندل میں جا سکتا ہے کتنی آزاد اور سکھی بات میں کہتا ہوں کسی کو اپنے جار میں خسانی کی کوشش نہیں کر رہا ہوں تم کو گروہ مت کا جو میں نے سمجھا ہے وہ سار بتاتا ہوں ممکن ہے میں غرت ہوں یہ دعویٰ کرنا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں یہ ہی ٹھکٹ ہے یہ غرت ہے تو جس وقت روپ انچر میں بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے چلو اوہ کار دھن جہاں بیس رام گر جے بادل اور گھن شام وہاں جب من کی من چک بجہ ہکار یہ کیا ہے یہ سوکشم برکر کی تھی کھیل ہیں تو ہمارے من کے وچاروں کے کھیل ہیں جس طرح سے آسمان کے اوپر مختلف سمندروں کا پانی سورت پھینچ کر اوپر لے جاتا ہے آسمان کے اوپر وہاں وہ آپس میں جب رگڑا کھاتے ہیں تو بادل کی گرد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اسی طرح جب ہمارا من تک بجہ ہنکا ہے پہلے تو وہ اپنے اپنے ایلیدہ ایلیدہ کرنوں سے ہمارا من کا کھیل کرتی تھی پھر وہ کٹھے ہو گئے تو ان کے کٹھے ہونے سے ان میں جو رگڑا آتا ہے رگڑ پیدا ہوتی ہے اس میں سے ایک تو روشنی پیدا ہوتی ہے اور ایک بادل کی گرد پیدا ہوتی ہے وہ جو بادل کی گرد ہے اس کو کہتے ہیں اوم کوئی کہہ دیتا ہے بم بم کوئی کہہ دیتا ہے مرزنگ کوئی کہہ دیتا ہے کوئی ایلیدہ ایلیدہ نام رکھے لیے ہے وہ وہ آواز اور وہ آواز ہے تمہاری من چس بجھ ہنکار کی بچاروں کو کٹھا ہو جانے سے وہاں وہ آپس میں رگڑا کھاتے ہیں وہاں یہ آواز کا ذا ہوتی ہے پڑھو اس نے کیا ہے گرد خونکار دن جہاں بسراما گرد بادل ارگن جاما وہاں بسرام ملتا ہے ہے کہ نا پہلی کریم پڑھو اس کریم کو کیا کہتے ہیں اوہ کار دن جہاں بسراما یہ جہاں بسرام وہ جو من ترہ ترہ کے تخیل اٹھاتا تھا جو ہماری آشانتی کا قارن تھا جہاں اکٹھا ہونے سے من اچرام ملتا ہے اور اس مقام سے ہی پھر یہ من جد بدھہنکار کام کرتے ہیں کیونکہ یہ اس مقام سے کام کرتے ہیں اور اس من جد بدھہنکار کے کام سے ہی ہمارا جیون بنتا ہے اور اس خیالات سے ہی ہمارا جسم بنتا ہے اس لیے اس مقام کو اوم کا مقام کرتے ہیں بندو سکروں میں اس کی بڑی بھاری عظمت ہے اوم رفض رکھتے ہیں اس کے پر اس بندو دیتے ہیں نہیں سمجھ گیا کہ بندو کا مقام تو آئے گا آگے مگر یہ آ، او اور ماں یہ جب کٹھے ہو جاتے ہیں اس مقام کا نام ہے اوم تو یہ اوم باہر نہیں ہے تمہارے انتر میں ہے اب کوئی اس کو اوم کہہ دیتا ہے کسی نے اس کو مردنگ کہہ دیا یہ لغزوں کا جال ہے اصلی چیز ہے ہمارے من کا اکٹھا ہو کر کے مرتیوں کا اکٹھا ہو جانے کا نام یہ عوستہ ہے اس عوستہ کا نام اوم ہے اس میں بادن کی جلنگوں آگے تو رج مندل لال مقام گرو نے بتایا گرو کا نام تو وہ جو گرو ہے باہر کے گرو نے ہم کو اس مقام کا نام بتا دیا کہ یہ بھائی گرو کا مقام ہے تو وہ گرو کا مقام ہے اے انسان تو بھرم میں آیا ہوا وہ تیرے من کا مقام ہے تیرا من ہی گرو ہے میں میں یہ صاحب بیانی کیوں کرتا ہوں ایسے کھلے لفت کیوں کرتا ہوں جس کو دنیا یہاں کیا کہ کہ چینے انسان انسان مسائم اس انسان 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 وہ اس گروہ کی عرصتی کرتے ہیں کسی لئے آگنی کرتے ہیں بھکٹی بھاو سوامی پاؤں چرن شرن جاؤں سیوہ میں جاؤں ہاتھ گروہ بھرماتم تم منگل کاری جن دیوک زکدائک جیوان اتکاری پروجی جیوان اتکاری سیم روپ کر سارا گھٹ گھٹ کے باسی پروجی گھٹ گھٹ کے باسی من بودھی سے پارا من بودھی سے پارا پروجی جیوان اتکاری سیم مدان مہدی جے سنتن کی سیوا ساتھ سنگ کا پل پاؤں ساتھ سنگ کا پل پاؤں دیوان کے دیوان پروجی جیوان کے دیوان پروجی جیوان کے دیوان تیر بھی جیتا پدوہ مے ٹوہ کر لو موئے اپنا پروجی کر لو موئے اپنا اب گنا چیز نہ لاؤں اب گنا چیز نہ لاؤں دور کرو تپنا پروجی دور کرو تپنا کاج تینوں چلتی پروجی پد چاہتا پاؤں پروجی پد چاہتا پاؤں کال جال سے باغوں کال جال سے باغوں رادا تامی گنگاؤں پروجی رادا تامی گنگاؤں میں نے اپنے آپ کو سنت سرگرو کا مرک بن کر یا اب جانی بن کر کچھ سے میرے سنشاہ تو جب میں یہ سرگرو کا کام کرتا ہوں تو میری کیاری جی ہے دیووں کو چوچھے پد کی طرف لے جانا تو چوچھے پد کی طرف تو تم تب ہی جائیں گے یہ ان کو یہ راد بتاؤں گا اگر راد نہیں بتاؤں گا تو چوچھے پد کی طرف کون جائے گا وہ تو سارے پہلی سٹیج دوسری سٹیج تیسری سٹیج چوتری سٹیج تک ہی چکر کھاتے رہیں گے تو اسے پد میں کیسے جائیں گے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو سنت سرگرو کہا ہے پتہ نہیں ہوں یا کہ نہیں مگر گروہ رینسور پر تھا داتا نے حکم دیا تھا نِبَلْ عَبْلْ عَبْجْعَانِ جیووں کی ساہیتہ کرنا جیووں کو کھب سادر سے ایک بار کرنا اب پھونک مارنا تو مجھے آتا نہیں نہ میں پخند کا اجاز کرانا چاہتا ہوں جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ ہی بتا سکتا ہوں نا تو یہ ہی بتاتا ہوں بشرام جو ہے پورا شانتی جو ہے یہ ان پانچ اسکانوں جن کا تشری میں آج کر کر رہا ہوں ان سے آگے ہے یہ رستے کی مندلیں ہیں ان میں ہمیشہ ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو صرف ساتن کر کے انباب کرنے کی ضرورت ہے مگر صوتہ پد ملے گا صرف اس کو جو صدی شانتی چاہتا ہے مار کے کن کے ملنا چاہتا ہے یا اپنی ذات میں واصل ہونا چاہتا ہے دوسروں کے لئے یہ نہیں ہے مارک اس لئے میں نام نہیں دیتا کس کو نام دوں نام کی پہلی شرط تو یہ ہی ہے کہ ذر، ذن، زمین کو تقدیر کے حوالے کر کے آؤ میرے پاس میں جتنے آتے ہیں میں سب ذر، ذن اور زمین کے خوروں میں پہلے ہیں تو اس کے لئے میں نے کر بتا دیا کہ ذر، ذن، زمین کے خوروں کے لئے کیا فائدہ ہے اور من کی شانتی کے لئے کیا فائدہ ہے اپنے عشت کو پرن مان کر اس کے روپ کا دھیان کیا کریں تم کو کیا ملے گا چوتھا پت نہیں ملے گا چوتھا پت تو سب ملے گا جب تم اس روپ سے آگے جاؤ گے تم کو، تمہارے من کو شانتی مل جائے گی تو سرکوکی میں ابھیاد کرنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ من کی شانتی ملتی ان کا من جو ترہ ترہ کے خیالات میں پھرس کر دکھی ہوتا رہتا ہے شانتی چاہتا ہے من ٹھہرنا چاہتا ہے اس من کو ٹھہرانے کیلئے یہ اپنے عشت کا روپ بنا کر یہاں اس کا دھیان کیا کروں گا اس سے تم کو کیا ہوگا؟ تمہارے من کو شانتی رہیں گے من جو زیادہ قبرہات میں آتا ہے اس سے تم کو بتا ہو جائے گا ایک دوسرے کیونکہ یہ مقام ہے من ٹھتھ بُدھ کے اکٹھے ہونے کا جو یہاں تھیان کرے گا شادن کرے گا اس کو انباب ہو جائے گا اسی بھی گہرے سے گہرے مسئلے کو جاننے کو وہ حل کرتے گا جتنے بھی یہ لوگ سائنس گاند ہوں کلاسپر ہوں انجینئر ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹرکوپی ہی تو لگاتے ہیں کسی ایک مقصد کو دماغ میں رکھ لیتے ہیں اس کے مقصد پر بھیان کرتے رہنے کو کیا بن جاتا ہے؟ اس کو اس مقصد کا جان ہو جاتا ہے سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ اس میں سے نئی نئی قسم کی جدتیں نکالتا رہتا ہے یہ جتنے بھی سب گزرے موجود ہیں کلاسپر، سائنس گاند یا جاپٹر لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں یہ ریسرچ کا مقام ہے اسی مقام سے جنیا کی بھی ریسرچ ہو سکتی ہے اسی مقام سے روحانی ریسرچ بھی ہو سکتی ہے یہ مقام ہے اوم کا اوم سشکی کو کرتا ہے اور سشکی سے پار بھی تم کو اوم ہی لے جائے گا اوم کے میں نے سمجھ لو لوگ تو میں نے کئی کتابیں دیکھی ہیں وہ آؤؤں ماں پاری لیکچر دیتے ہیں طرح طرح کے اقلی اختراہ کر کر کے اب کر کر کے ابریش کرتے ہیں یا کتابوں میں لکھتے ہیں تو جو مقام ہے تو یہ جو مقام ہے اس سے دو فائد ہے ایک تمہارے من کو شان کی ملے دوسرے جس قسم کی باطنہ جس کسل مقصد کو جس چیز کا تم جان حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا ہمارے ہندو قوم بڑی زبردست فلاسفر بھی ہے تم دیکھو ہمارے 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 ہ تمہارا اچھا ہے اس کا وہ روپ بنا لیا جاتا ہے تو اس طریقے سے آدمی رکھتی کا دھیان کرنے والے نیپن ہو سکتے ہیں رکشمی کا دھیان والے سان والے بھی ہو سکتے ہیں وہ شرط ہے کہ تم ہمارے ہاں گروہ کا جان کریں اور اس روپ کو سب کچھ دینے والا مانتے ہیں سان دینے والا بھی مانتے ہیں جان دینے والا بھی مانتے ہیں ودیہ دینے والا بھی مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں تو کیونکہ سنتوں نے دیکھا کہ دیل کی ضرورتیں بہت ہیں انہوں نے ایک ایسا عشق دلو کا سامنے کر دیا اس میں یہ خیال اس کو یقین کرا دیا کہ یہ سب کچھ دینے والا ہے جان دینے والا بھی ہے موکھ دینے والا بھی ہے سن دینے والا بھی ہے سب کچھ دینے والا بھی ہے انہوں نے ایک عشق اس دلو میں بنا دیا کہ دیل کی عمریں تھوڑی ہیں وہ اتنا کام نہیں کر سکتے ان کو آسان طریقہ ایک بتا دیا کہ گروہ کے روت کو پوراً مانو سب کچھ دینے والا مان لو ایسا سامنے کی رشوات سے جو سکتا اس کو دوسار میں ہر کچھ دینے والا بھی ہے سب کچھ دینے والا بھی ہے کچھ دینے والا بھی ہے سب کچھ دینے والا بھی ہے اس کو پڑو موسیقی 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 تک تک کچھ کو پار کرنے کے لئے جوش رہتا ہے آدمی کی انتے جذبہ رہتا ہے ہمت رہتی ہے تو وہ تو ہے در اکل میں تمہارے اپنے من کا روح در اکل میں مکام ہے یہ تمہارے اپنے من کا روح ہے تو جب من میں جذبہ ہوگا امت ہوگی کوشش ہوگی ترگد ہوگا اس وقت وہ جو من کا اکلی روح ہے اس میں لالی کا آنا تجھر کی بات ہے ہم جب کچھ چیز کو روح سے پکڑتے ہیں روح لگا کے پکڑتے ہیں تو ہمارے موہ پر لالی آتی ہے کیونکہ من کی ویٹیاں کٹھی ہو کر روح لگا کر تجھے روح کو بناتی ہیں وہاں من کے انتر دوش پیدا ہوتا ہے من سکھ مدھ انتر کے انتر اس وقت سے وہاں کا رنگ ہے یہ لال ہو جاتا ہے اب میں اپنا آتما سے سکھ کروں اب میں اپنا آتما سے سکھ کروں میں اگرس کا ہوں آج اگریات میں تھا کیونکہ میں نے اس مقام پر سکھ کرنا تھا اس مقام میں اب کو مجھے میری سبیت محصے آنے کو کر بھی نہیں اوپر دانا چاہتے ہیں میں نے بچہ ہی کو کسی داچہ کا روپ دکھر دکھیا میں نے ایزار رنگ نہیں آیا کیوں نہیں آیا کہ اب مجھ کو اس سرکبی کے حسان کی ضرورت باقی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا تو جب مجھ کو اس حسان کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس میں یہ اونچھی جا سکتی ہے تو پہ لازنگ کیسے آئے گا یہ وہ راز ہیں یہ وہ سیکرٹ ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیے ہیں پھر میں کہتا ہوں کہ میں دعویٰ نہیں کرتا ہر ایک آدمی کو اپنی زندگی کی تجربہ کہنے کا حق سوامی جی کو اپنی زندگی کی تجربہ کہنے کا حق تھا کبیر صاحب کو اپنی زندگی کی تجربہ کہنے کا حق تھا سائن صاحب کو اپنی زندگی کی تجربہ کہنے کا حق تھا مجھے اپنے زندگی کی تجربہ ہوا اس کو کہنے کا حق تھا ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں یہ دعویٰ کرنا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں یہی سیکھ ہے میں ایسا کہیں آئے سرس جنی اور کولا دوار بانکنال دس ہو گئی پار میں ان بانیوں کو سونا کر جاتا ہوں عمر میں نے کھو دی یہ بانکنال کیا ہے بانکنال کہتے ہیں تیڑے رہا نکالتے ہیں نا اثر نکالتے ہیں نا اس کی اوپر جو سائفر لگاتے ہیں اس کو تیڑا رہتا ہوں اس کو تیڑے رہتا ہوں اور سنکوں نے کہا ہے وہ کچھ نیچے جاتی ہے پھر اوپر کو آتی ہے ہوگا سنکوں کا بانکنال جا ہے مدینیس کا اے سنسان کے لوگ جو میں بانکنال ہمیسے ہوں وہ پہتا ہوں سورت یا ہمارا من جب اکٹھا ہوتا ہے من کے بودھ ہنکائے جب اکٹھا ہوتے ہیں وردنیا کٹھو ہوتے ہیں انہیں غروضگی آتی مستی آتی شرور آتا تو وہ جو پہلے من کی چیتنسہ تھی اس کی زیادرت عوستہ کی وہ ختم ہوتی ہے یعنی نیچے کو جاتی ہے غروضگی آتی ہے کام فنکشن نہیں کرتی پھر اس عوستہ کو چھوڑ کر ایک نئی عوستہ اس کی سامنے پیدا ہوتی ہے اس عوستہ کا نام ہے سپنکشن آتی جب تمہارا جاغرت سے انتر میں اگراث کروگے تو تمہاری جاغرت عوستہ جاغرت کی چیتنسہ یا physical sensation جسمانی احساسات تمہارے ختم ہو جائیں گے اور ان کو یہ جسمانی جسم کی احساس ختم ہونے سے ایک نئی چیز تمہارے انتر من کی چیتنسہ پیدا ہوئی اس کا نام ہے بنک ناؤ یوں تم دیکھو جاگتے ہو رات کو میر میں جاتے ہو اگر تم ہوش میں رہو تو تم کو معلوم ہو جائے گا تو پہلے تم جاغرت سے رہتی ہے ایک ایسا مقام تمہارے 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 انتر آتا ہے جہاں تم جسم کو بھول جاتے ہو اور پھر تمہارا سوپنشید ہو جاتا ہے وہ جو عوستہ ہے اس کو بنک ناؤے گا قبیر نے کئی بنک نالیں بتانی ہیں قبیر کے شبیوں میں کئی بنک نالیں بتانی ہیں وہ بنک نالیں ہیں کیا ایک قسم کی چیتنکہ کو چھوڑ کر دوسری چیتنکہ میں چلے جانا بنک نال ہے یہ میرا اپنا ند انگوہ ہے کوئی دعوہ نہیں دنیا پانی کے جار میں بہنی طرح پھکی ہوئی ہے وہ کٹیشن مانگتے ہیں پرانے نے یہ کہا پرانے نے یہ کہا پرانے نے یہ کہا میں اس کا نام ہے دنیا میں سندھی دنیا میں اپنے انتر کے شہدن کو کٹیشن مانگتے ہیں دنیا کی کٹیشن مانگتے ہیں چھوڑ کرنے والا ہوتا ہے اندھیرہ ختم ہونے والا ہوتا ہے روشنی ہونے والی ہوتی ہے اس وقت چھوڑ کرنے والا ہوتا ہے یہ مدد ہے باہری دنیا پہ جو سنسکار ہیں ان کا اثر بھی انتر کی دنیا میں جب عبیاتی کلتا ہے وہ کچھ سمیں کو انکون رکھنے کی کوشش کرتا ہے شام کی سندیا جب دوپہر کو دن سل جاتا ہے شام آ جاتا ہے رات آ جاتا ہے اس وقت سندیا تاکہ جو باہر کا واتاورن ہے یہ تمہارے سادن میں مددگار ہو اسی طرح یہ نیم ہے کہ جہاں تم بیٹھ کے ادھان کرتے ہو وہ جگہ مقصود ہونے چاہیے اس جگہ کا واتاورن سندر ہونے چاہیے پروند ہونے چاہیے ایکانت ہونے چاہیے تاکہ باہر کا واتاورن تمہارے ساتھ مدد کرے جہاں ابھیات کرتے ہو وہاں دوسرے آدمی یہ سہلات جو انکون نہیں ہیں وہاں نہیں ہونے چاہیے اس واسطے یہ مندر بنائے گئے کہ ایک ایکانت جگہ ہو وہ جگہ صرف بھرن پاٹ کے لئے ہی مقصود ہو ایک ہی خیال کے لئے مقصود ہو تاکہ تم کو انسر خازن کرنے مدد ملے یہ ہے بن قنائے کا آدھے اونچی نیتی غاتی اتری دل کی اولدی پہر اتری اونچی نیتی کھانٹی کیا ہے جب تم مورت کو بناتے ہو بھرن شروع کا اتھان جانتی کبھی تمہارا من اونچا جاتا ہے کبھی نیچا جاتا ہے کبھی اونچا جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے وہ اونچا نیچا جانا ہے جس وقت وہ ختم ہوگا اس وقت تمہاری اتری کو بھی لگے گی اونچی نیچی کھاٹی آتی یا نہیں آتی انسر میں کو باہر تو نہیں ہے جو تم نے اترنا ہے یا چڑھنا ہے تمہارے من کے خیالات تمہارے من کی چیتنتہ کا خیالات چھوڑ دو من کی چیتنتہ کا مانسک عوشتہ کا اتار دھڑا ہوتا رہتا ہے تو جس وقت یہ اتار دھڑا تمہارا ختم ہو جائے گا تمہارا من کھہر جائے گا یہ ہے اونچی نیچی پڑھ اس گھڑی تو کیا ہے اونچی نیچی گھاتی اتاری دل کی اولدی پھری پتری اب یہاں جا کر کچھلی خود بخود پھر جاتی ہے کئی آدمی یہاں پہنچنے کے لیے پتری کو پھیرنے چرہانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے سروں میں ضرد ہو جاتی یہ زبردستی کا کام نہیں پتری کا اوپر چر جانا تمہارے من کا فریم کے دزبے کے ساتھ خود بخود پتنی اونچی چڑھ جاتی یوں بھی تم دیکھو کوئی بات ہو گئی جب اس پر وشار کرنے لگتی ہو تمہاری آنکھ خود بخود بدل جاتی ہے الٹ جاتی ہے کہ نہیں الٹ جاتی تم آپ اُلٹھتے ہو اس کو اپنے آپ بند ہو جاتی اپنے آپ چل جاتی تمہیں میری ہر صبح کئی دو بار سنگ میں دیکھ چیز کیونکہ میں اونچہ ساتھ کرتا ہوں اس لئے آٹومیٹی کئی اُلٹی ہوئی ہوتی ہے بڑی کوشش کرنے کے بعد کئی میری آنکھ کھلتی ہے تم نے یہ نوٹ کیا ہوگا کیوں ہوتی ہے اس واشتے یہ پریم کا مارد ہے جس کو اس رستے میں پریم نہیں ہے اپنے گھر جانی کا عشق نہیں ہے اس کی پتری کیسے اُلٹے گی سرطنگی لوگ انتر میں پریم نہیں کرتے اپنی پتری کو اُلٹنے کی کوزن کرتے رہتے ہیں ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں کاغل ہو جاتے ہیں پر دردیں ہو جاتے ہیں کئی کچھ دماغ ہی پیدا ہو جاتے ہیں دماغ سرطنگی کیونکہ ان کو کوئی گرو نہیں ملا ان کو کوئی گرو نہیں ملا تم سمجھتے ہو کسی کو بابا فکیر چند مل گیا تو اس کو گرو مل گیا جیوانوں گرو گرو نام تو بیان کا ہے گرو نام تو سمجھ کا ہے گرو نام تو بھویت کا ہے گرو نام تو راج کا ہے دیکھو میں دنیا کو نام نہیں لیے چلے نہیں بناتا کیوں نہیں بناتا کیونکہ میں نے یہ سن ریا کہ میری ضمیر مجھ کو اجازت نہیں دیتا جو گروہ کا کام ہے وہ تو میں کر رہا ہوں تو میں نے گروہ کا کا کام تو کیا مگر اس طرح سے آم رواب ہے نام دینے کا جو نہیں کیا میری ریسرچ نے مجھ کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ گروہ نام تو ہے گر کا گیاں کا سمجھ کا اور درے کا ایک آدمی نے کسی آدمی کو گروہ مان لیا کس نے سمجھ نہیں حاصل کی بریک نہیں حاصل کیا گروہ کی بات کو نہیں سمجھا تو کس کو گروہ سارن کرنے سے کیا سمجھ کیا سمجھ کیا سمجھ کیا سمجھ کیا اس خیال سے میں نے آم پبلک کو نام لینے دیا مگر میں یہ نہیں کہتا کہ آم پبلک کو نام دینا غلط ہے جو دی ابھی دل کے مرتبی ہیں ان کو کسی رکھے پر لگانے کی لیے کن سمیں شامل کرنے کی لیے یہ نام داندھی بہت ضروری ہے تاکر جیو چلو اگر انہوں نے نام مر گیا شخصانوں میں آتے رہیں گے کچھ نہ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ان کے چل کے پھر پڑ جائے گا اور وہ کسی وقت میں اپنی دنگی کا صدھار کرنے کی طرف سواجہ دے سکتے ہیں میں اس نام کے سسٹم کو عرص نہیں کہتا مکتبیوں کے لیے جن کی بجھ میں ابھی سوپس نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے یہ کام یہ جو آمرواد گروہائی کے علاہی کا ہے کس کا منہ خندن نہیں کرتا میں نہیں کہتا میرے نیا دینے کے کارن ہے دنیا عجیان سے شیوہ کرتی ہے چیزی کے انچر میرا روح پرجت ہو گیا اب اس نے یہ سمجھ کے کہ گروہ مہارات میرے انچر پرجت ہوئے ہیں وہ لا کے میری مکھی چاپی کرتا ہے مجھ کو کیسے کرتا ہے اگر میں وہ دھن رہے دیتا ہوں اس نے سواس سے اس نے تو اس خیال سے مجھ کو کیسا دیا میری سوا کی کہ میرا روح اس کے اندر پرجت ہوا اور میں تو ہوا نہیں وہ جو میں پیدا اسے لوڑا وہ میری جان کو کھا جائے گا آج صبح آج ملکی کا ساتھن جاتا ہے اسے مجھے کہا دادا بھی آج صبح آپ نور روح میں میرے اندر پرجت سے بھی سوٹی دیتا ہے اب وہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں ہوں جائے تو میں بیٹھا وہ اس کے اندر بیا میں تو بیا نہیں میں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کہ میرے پر اس دوکھے کا اس سرے کا اس چار سو بیس کا جار کا میں مرے نہ بنوں میں نے دیووں کو تیرہ نہیں بنایا یہ ہے میرا خواہ تو آج کا سنساہ بیسے مکام یہ کبھی کے مکام پر ساڈن کرنے کیا ملکہ ہے پہلے تو مردی ہے من کی سانسی تمہیں رامائن پر ہی ہوئی وہ تو ہے ہسٹرالیکل کس کا روحانی ترجمہ کیا ہے روحانی کسی کیا ہے روحانی پھار کیا ہے من اپنے غرق بچاروں سے آسانت ہو جاتا ہے کس کا بھار یہ ہے کہ رامن جو ہے بلے خیالات گندے خیالات ان کی وجہ سے اس کی سانسی چلی جاتی ہے یعنی رامن سیتہ کو ہر کے لے جاتا ہے ہمارے غرق بچار غرق خواہ یہ کیا ہے یہ ہماری سانسی کو کھو جاتا ہے پھر یہ رام اس سانسی کو حاصل کرنے کے لئے اپنے اید کے لئے جاتا ہے دس رکھ اس کا باپ ہے دس انجنیوں والا پانچ کیاین جنیاں پانچ کرم انجنیاں یہ چرید ہے اس کو کھوڑ دیتا ہے کھوڑ کے کھوڑ کے محل میں اس دوسری احسان میں پہنچ کر من کے جو ستوگوئی انجھ ہیں ان کو ساتھ لے کر اس رنکہ پر سڑھائی کر کے وہ جو برے بچار ہیں گندرے بچار ہیں جن سے اس کی وہ آسان ہوا تھا ان کو مار دے گیا اور سانسی کو ان سیتہ کو واپس لے کر پھر اپنے اس حجیدیاں میں راج کرتا ہے اس رامہ ساوت ہے رام رام سب کوئی کہے دشد کہے نہ کو دشد کو جو کہے دکھ کہے کو ہو ایسا ایک سبنا ہے سب کوئی کہے دشد کہے نہ کو ایک بار دشد کہے سہنسا گناہ فر ہو حیث گناہ فر تو دشد جو ہے یہ ہمارا شرین ہے ہمارے غرت بیتاروں کی وجہ سے غرت رارت غرت بھوکھا غرت کام ان کو وجہ سے ہمارے من کی سانسی حتم ہو جاتی ہے تو اس ساتھن کرنے سے آدمی کے من کو سانسی مہ جاتی ہے اور پھر وہ من پر سوالی کر کے اس دنیا میں جس میں رہتا ہوا اپنا دیون سکھ اور سانسی سے بیدارہ کرتا ہے ایک تو سرکوٹی کے سادن کرنے کا یہ سائر ہے دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ اس سرکوٹی کے سادن کرنے سے جس قسم کے ہم سے چلے سے سرکوٹی میں سادن کرنے کا بھال ہے من کی سان کی من کا مگر اگر کوئی دوسرا بھاب لے کر سنسار کی انتی کے لیے بھی اگر کوئی اپنے انتر جس جسم کی انتی چاہتا ہے موڑی باری آگئی تیسرے چل کے ساتھ دل کے کمل کے برستے تیسرے چل کے ساتھ دل کے کمل کے برستے دیکھ لے سکھ کی عوضہ من کے مالی آگئی دیکھ لے سکھ کی عوضہ من کے آنٹر کا بلیار پھوٹ نکلی ان کی بات چل گئے آنٹر کا بلیار پھوٹ نکلی ان کی بات سیم کے رد کی سراؤت دالی دالی آگئی سیم کے رد کی سراؤت لال بھر کا رو پہتے پھوٹ کے احسان پر لال بھر کا رو پہتے پھوٹ کے احسان پر دیکھنے لالی چلایاں پھوٹ کے احسان پر دیکھنے لالی چلایاں پھوٹ کے احسان پر پھوٹ کے احسان پر دیکھنے لالی چلایاں دیکھنے لال بھر کا رہی اب تو رمضا رام کے جس میں نے حالی آگئی جو سی جگمک ہو نہیں ہے آج ہے پرکات کا جو سی جگمک ہو رہی ہے راج ہے پرکات کا کون کہتا ہے اب جان کالی کالی آگئی کون کہتا ہے اب جان سانت مت کی اس دیوالی کو کوئی جانے گا کیا سانت مت کی اس دیوالی کو کوئی جانے گا کیا گھٹ میں سورج چاند تاروں کی اجالی آگئی گھٹ میں سورج چاند تاروں کی اجالی آگئی رادہ سوامی نے دیا رم کو جوالی کا پتا رادہ سوامی نے دیا رم کو جوالی کا پتا گھٹ میں بھر دی آپ سورج کی جانے واضی آگئی گھٹ میں بھر دی آپ سورج کی جانے واضی آگئی دس حرادت کو محاجم پھر دیوالی آگئی نِسے کیانت کا امیرہ اور اجالی آگئی یہ ہے سرکتی کے ساجن کا فائد ترگے بیان ہے کسی کام کو کرنے کے لیے جبکت روچس پڑے کی سہارہ نہیں دیا جاتا دوسرے میں جوشتا جائے نہیں ہوتا شائرانہ شائرانہ میں جوشت گرانے کے لیے بہت سی باتیں کبھل کھڑے ہوئی ہوتی ہیں مطلب صبح میں نے کہا تھا نا اب وہ پاکڑا ڈیم سے وہ نہر آئی ہے نا تو ریڈیو پر چا کہتے ہیں چا کہیں گے پاکڑے بچوں ایک مطیار نچ دی پاکڑے بچوں ایک مطیار نچ یہ جتنی باتیں ہیں یہ روشت ہیں تاکہ جیووں کو اچھا ملے اور حسرہ ملے مطلب ہم جیو جو ہیں اس روشت پڑے میں ہی پھچے رہتے ہیں یہ تھارت کو قبول کریں گے میں یہ تھارت پڑے کا حامی ہوئی یہ ہی واستے میں نے لوگ سپانوں سے نام نہیں دیا اب وہ اسے روپاوشت پڑے جاہاں جاہاں سے پڑے ہو تو پڑے یہ بھاور کا پایا سا جاہاں کرم بھی جایا برزیاں جلائی ایکوکی میں کرم بھی جل جاتا ہے کرم کہتے ہیں باشنا کو وہاں جاہاں وہی باشنایں سر ختم ہو جاتی ہیں من پھر ہو جاتا آگے نوات جلتی آتھوں جام سنت پایا مولک نام مہاکار 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 کرم کانا خطب بھی جایا جاہاں جاہاں یعنی من کی اکابل کا تھی عوشتہ سے ہی من کو پڑے آیاں اس وقت سے اس کو مہاکار یا کرم کہاں کرم کہاں کرم کہاں سورج جاہاں اس اپنوں صدق میں سورج جاہاں 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 یہ ہمارے من کی ہی اپنی جسمیوں کے سماسے ہیں باہر باہر کے سورج تمہارے انسر نہیں آتے تمہارے من کے جو اپنے بچار ہیں ان میں صاف سے ہیں جاہاں 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 ضروری ہیں میں یتھارت تعریفہ ہوں گے خود چون میں اپنے آتنا کے پوچھا ہوں تمہیں یتھارت پنے کو کیوں لیا ہے صرف اس لیے کہ روشت اور ذیان کو باتوں میں جیو آئے ہوئے کچھ سمیں تک تو وہ روشت پنے میں چلتے ہیں چلتے ہیں چونکہ ان کی ہمیشہ یہ آوازتہ نہیں رہتی ان کی پرسیدی کے مطابق بدل جاتی ہے پھر ان کا انس بانیوں پر بسوار شکل جاتا ہے وہ اس کو ایک یہ سمجھے ہیں کہ جو ہی انہوں نے باتیں بنا بنا کے ہم کو سجایا ہوا ہے ان کا بسوار شکل جاتا ہے اس لیے وہ دو ہوتا ان کی اتفاد بسوار شکل جاتا ہے وہ ان کی ساری جمائی کو برباد کر لیتا ہے اس لیے کہ اس لیے کہ یہ دھارت چیز سے چلے تو وہ روشت پنے میں نہیں آئے گا مگر حقیقت اور اصلیت سے انسان گمرا نہیں ہوگا خورتہ میں نے صرف تک خرار کو لیا میں نے کسی نہیں دیتا ہے اس لیے کہ جو پنچ میں شامل ہوئے پھر پھول کر کے وہ اس لیے اللہ کے منشامل ہوئے ہوئے تو نہیں ہے کیوں ہوئے کیوں ہوئے جس سے اُن کو سکیری ہوئی ہوئی جیسے میں نے مثال دیا ساخرے 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 جب چلتی ہے اس کو مستی آتی ہے کشیوں کو مستی آتی ہے کشی ملتی ہے جو کچھوہ جس طرح اپنے کمام چیزوں کو کچھا کر کے کچھا ہو جاتا ہے سب کچھ اس کے اپنے انتر میں آ جاتا ہے تو جب وہ ساہے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں کو باہر رکھا ہے جسے چلیں لگ جاتا ہے ایسے ہی من کی حال سے چلکٹی میں من کچھا ہو جاتا ہے کچھوہ بن جاتا ہے یہ ہے بھاگ جہاں سے کہ میرا فیال ہے سوامی بھی کا آجے وہ جو اچھلی چیز ہمارے ان کے سورت ہے جو جسم میں اور من میں آئی ہوئی ہے اور یہاں آکھرے وہ صحیح ہوئی ہے جسمانی ایساسات کو مانسک ایساسات کو اس نکودی کے ساغیں کرنے سے وہ جسم سے اور من سے اے رہا ہو کر اپنے سے اگر ایساسات کو یہ بھی وہی بھاگ ہے کوئی انتر میں وہاں درخت کو لگے ہوئے نہیں ہیں اُس کیسیت کا اظہار کیا ہوا ہے روٹس کبزوں کے انتر اہلے میرے نبی آنر مرحالا سمندر ملچڑ ہو گئی پارا تو میرے نبی آنر مرحالا تو میرے نبی آنر مرحالا سمندر ملچڑ ہو گئی پارا تو میرے نبی آنر مرحالا جس کی ہیں کہیں روٹس چلتی ہے وہ جلیا ہو گئے کہیں آرسے آرسے چلتی ہے تھوڑے جرزوں میں چلتی ہے وہ میرے ہو گئی تو یہ من کی ساری جس نے ہلکیاں ہیں یہ کٹھی ہو کر کے وہ سمندر کے روپ میں چل جاتی ہیں اس سے آگے پھر وہ اگلی منظروں کے طرف چلتی ہے آلیہ میرے نبی آنر ملچڑ دیکھ کر آ جا گئی سورت جہاں جمال بلا جا چیئے چیئے من کی جس کیوں کو اکٹھا کرتے بڑا خوبصورت ہے اس کو میں نے دیکھا مجھے سکھی آئی صرف یہ خضبوں سنگی تو اس کے دیکھنے اور خضبوں کو چونے سے جو مجھ کو آنند کا احساس ہوا اس کا نام ہے بلاغ تو جب یہ سنت اپنے من کو تکھا کر کے اوپر گانی کی کوشش کرتی ہے اس وقت اس کو بلاغ ملتا ہے مستی ملتی ہے آنند ملتا ہے یوں میر آپ کو ملتا ہے کوئی بات کو سمجھنے آ جاتی ہے تم جھوم جاتی ہے کیوں کیوں نہیں نہیں کوئی راب ضرور رہے ہو اچھا تو اس راب کے سونے سے تم کو کیا ہو جاتا ہے کسی ملتی ہے نہیں ملتی ایک خضی تو وہ ہے جو راب کے اندر جو لفظ ہیں ان لفظوں کے مطلب کو سمجھ کے تم خضی لیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو زراد کی دھن کو سمجھ کر لفظوں کا وہاں کھل کرتی ہے تم میں اندر ملتی آتی ہے اس اندر ملتی کا نام ہے بلاغ میری کہیں آگے یہاں دیدری منزل ختم ہو جاتا ہے کئی کو بتاؤں گا اس سے آگے کیا ہوتا ہے جب من اکتھا ہو جاتا ہے اس اکتھے ہونے کے بعد کی جو کیسیتیں ہیں من کے اکتھا ہونے کے وردوں کے اکتھا ہونے کے بعد جو کیسیت مستی کی پیادہ ہوتی ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہے سیسری منزل یہ جو جسم اور اس من کا ہی تعلق ہے نا اس سے آگے جو ہے وہ من کی سماجین کی جو کیسیت ہیں اس کا نام ہے سن اور مہاشن یہ یوگ ہے کہ آج کا ستم ہوتا ہے اللہ کے لئے یہ ستم ہوتا ہے باندانم ستم جان داتا باندانم ستم جان میں بندہ نمہ نیروان راتا بندہ نمہ نیروان میں بغت مکتی یوگا یوگتی آپ کے آدھی نظر آپ ہی ہے جن دو سا دگا سی جیو جان سومین سا آپ گردہ سا گردہ یای اور فریم کے بندہ رہے ہیں آپ کرتا کرتا ہے سر سار جگدادار ہے جیسے دیکھا سیناؤں جو ہے چرن میں آپ کے بج گیا بغت دکھ سے جو آیا شرن میں آپ کے بغت ہی جے نام کی ست نام میں جس رام دے رادہ سوامی اپنا کیجے رادہ سوامی دام مجھے رادہ سوامی دام میں جس رام اور صدق سی ملے پد ملے نیلوار کا کل جان اور صوبہ مطی ملے یہ ملے من سے ملے تیرے کب کر پنائے دور ہو چا چنسا درم تھی تیرے کب کر پنائے دور ہو بندنم ست جان جاتا بندنم ست جان میں بندنم ست جان میں بندنم نربان جاتا بندنم نربان جاتا بندنم سے رادہ سوامہ ستگرو دیوان میں ستگرو دیوان میں ستگرو دیوان میں یک 응 minister ہزار بار نمزکار ہیں آپ کے تھأڑوں میں ہی جدگی اور صدی اور۔ لوک بھی اور پرالوک بھی آپ کے تھے بندگ 기억 ست ج view رادہ آسان